ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ولوگنگ چینل پر لے کر جانا چاہوں گا جو کہ میرے دوست فیصل خان الہی کا ہے بہت ہی اچھی ولوگنگ کرتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ ان کے چینل کا ضرور وزٹ کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں اور ان کے چینل کو سپورٹ کریں ان کے چینل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آج میں آپ لوگوں کے لیے جس گاڑی کے ریویو لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے ٹیوٹا کرولا الٹس 1.6 2018 موڈل ہے اور یوزڈ کنڈیشن میں یہ گاڑی اس وقت یہاں پر جپان آٹو ٹریڈ کے پی کے مان سہرہ میں موجود ہے تو اگر اس گاڑی کو آپ خریدنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو سکرین پر آپ کو فون نمبر دیا گیا ہے آپ کال کر کے باقی انفومیشن حاصل کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس گاڑی کے بارے میں ڈیٹیلڈ انفومیشن مل سکے اور آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ اس گاڑی کی کنڈیشن کیسی ہے اس کے ایکسٹیئر کی اور اس کے انٹیئر کی تو سب سے پہلے میں آپ کو اس گاڑی کا ایک ووکراؤن دینا چاہوں گا 360 ووکراؤن دینا چاہوں گا تاکہ آپ کو گاڑی کی تمام سائیڈوں سے لک وغیرہ کا اور کنڈیشن وغیرہ کا بھی آئیڈیا ہو جائے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی لیٹس نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہیں اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے اور اس گاڑی کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگا کریے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دوہزار اٹھارہ کا موڈل ہے ٹیوٹا کرولا الٹس 1.6 ہے لاسٹ میں آپ کچھ گاڑی کی پرائز کے بارے میں بھی ان فارم کیا جائے گا وہ کرسٹل ہیڈ لائٹس دی جاتی ہیں اور ہیلوجن لیمپس ملتے ہیں اس کی ہائی بیم اور لو بیم آپ کو ہیلوجن لیمپس میں ملتی ہے اس کے علاوہ پارکنگ لائٹس آپ کو اس میں ایلیڈی میں دی جاتی ہیں جبکہ یہاں پر ترن سگنل آپ کو ہیلوجن لیمپ میں ملے گا پلاسٹک میں اس کی گریل دیزائن کی جاتی ہے اور کروم کی ٹرمنگ ہے اس کی لائٹس اور گریل کے اوپر اور یہاں پر ٹیوٹا کا لوگو ملے گا کروم میں اس کے علاوہ فرنٹ بمپر اس کا بلیک کلر اور وائٹ کلر میں دیزائن کیا گیا ہے اور یہاں پر آپ کو گری کلر کا کمبینیشن ملے گا فوگ لیمپس آپ کو پری انسٹالڈ مل جائیں گے جو کہ ہیلوجن لیمپس میں آتے ہیں سائٹ فینڈر کے اوپر آپ کو وی وی ٹی آئی لکھا ہوا مل جائے گا اور اس کا جو سائٹ ویو میرر ہے یہ باڈی کلر میں آتا ہے اور ہیلوجن لیمپ میں آپ کو اس کے اوپر ٹرن سگنل مل جائے گا باڈی کلر میں آپ کو دور ہینڈلز ملیں گے اور درائیور دور ہینڈل کے اوپر کی ہول کی آپشن مل جائے گی رین وائزرز آپ کو پری انسٹالڈ مل جائیں گے ڈائمنڈ کٹ سٹائل میں آپ کو الوائی ویلز اس میں مل جائیں گے جو کہ پری انسٹالڈ آتے ہیں اور 255 کا ٹائر سائز ہے اور 16 انچز کے ویلز ہیں اس کے علاوہ فرنٹ پر اس کے وینٹی لیٹڈ ڈسک بریک ہے اور بیک سائٹ پر آپ کو اس میں سالیڈ ڈسک بریک کی اوپشن ملے گی اور بیک پر آپ کو ٹورجن بیم سسپنشن مل جائیں گے اور فرنٹ پر آپ کو میک پرسن سٹڈ سسپنشن مل جائیں گے اے بی ایس کے ساتھ یہ گاڑی آتی ہے ریئر وینڈ سکرین ہے یہاں پر آپ کو ڈی فاغر مل جائے گا ہائی ماؤنٹڈ بریک لیمپ مل جائے گا آپ کو وائپر اور وینڈ سکرین واشر کی اوپشن نہیں ملتی بیک پر آپ اگر دیکھیں تو آپ کو یہاں پر ٹیوٹا لکھا ہوا مل جاتا ہے ٹیوٹا کا لوگو مل جاتا ہے دوسرے سائٹ پر آپ کو کرولا الٹس لکھا ہوا مل جائے گا جو کہ کروم میں آتا ہے اس کی جو بیک ٹرنک ہے اس کی لائٹس اور ٹرنک کے درمیان میں آپ کو ایک کروم کی ٹرمنگ ملتی ہے آپ کو اس میں ریئر ویو کیمرہ پری انسٹالل مل جائے گا اس کے علاوہ بیک سائٹ پر اس طرف آپ کو سپر ای سی ٹی آٹومیٹک کا سٹکر مل جائے گا بیک پر اس کی بریک لیمپ جو ہیں یہ ایلی ڈی میں آتی ہیں جبکہ اس کی ٹرن سگنل اور ریورس لیمپ آپ کو ہیلوجن لیمپ میں ملیں گے اس کے علاوہ اس کا ریئر بمپر ریفلیکٹرز کی آپشن کے ساتھ آتا ہے اور باڈی کلر میں ریئر بمپر ڈیزائن کیا گیا ہے اس کا یہاں پر آپ کو 1.6 کا بیج مل جائے گا تو یہ تو تھی گاڑی کی ایکسٹریئر کی لوگ اور ایکسٹریئر کی تمام فیچرز وغیرہ ٹیکنیکل سپیشفیکیشنز کی بھی تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں یہاں پر اگر میں اس گاڑی کے قرب ویٹ کی بات کروں تو 1275 کیجی 1275 کیجی اس گاڑی کا قرب ویٹ ہے اور ہائٹ اس گاڑی کی 1475 ایم ایم ہے اور اس گاڑی کی لیندھ 4620 ایم ایم ہے اور ویٹھ اس گاڑی کی 1775 ایم ایم ہے اور اگر میں اس گاڑی کی ویل بیس کی بات کروں تو 2700 ایم ایم اس گاڑی کی ویل بیس بن جاتی ہے مائلیج کی اگر میں بات کروں تو سٹی میں یہ گاڑی تقریباً بارہ کے آس پاس دیتی ہے اور ہائی وے پر تقریباً آپ کو پندرہ سے سولہ کے قریب اس کی جو مائلیج ہے وہ مل جاتی ہے اور اگر انجن کنفیگریشن کی بات کریں تو ان لائن فور سلنڈر انجن ہوتا ہے جو کہ پندرہ سو اٹھاون سی سی ہوتا ہے مطلب قریباً سولہ سو سی سی انجن ہوتا ہے اور انجن پاور کی بات کروں تو ون ہنڈرین ٹوانٹی ہورس پاور پرڈیوز کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں ملٹی پورٹ فیول انجیکشن سسٹم یوز کیا جاتا ہے جو کہ سیکوینشل ملٹی پورٹ فیول انجیکشن سسٹم ہوتا ہے اور اس کا جو ویلو مکینیزم ہے یہ دول آور ہیڈڈ کیم ہے سکسٹین ویلو ویڈی آئی اس میں یوز کیا جاتے ہیں اس کا جو فیول ٹینک ہے اس میں آپ فیفٹی فائیف لیٹر فیول جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی سٹور کر سکتے ہیں وائپرز وغیرہ بھی آپ اس کے دیکھ لیں اس کے جو سائیڈ ویو میررز ہیں یہ الیکٹرونکلی ایڈیاسٹیبل ہوتے ہیں تو چلیے انٹیر آپ کو دکھاتے ہیں اس گاڑی کا اس شیپ میں جتنی بھی ٹیوٹا کی گاڑیاں ہیں ان سب کے ڈورز کی ڈیزائننگ بلکل سیم کی گئی ہے آپ کو ایک گراب ہینڈل مل جائے گا ایچ کلر میں ڈور لائچ مل جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر وینڈوز کو اپن ڈاون کرنے کے بٹنز ہیں ڈرائیور وینڈوز جو ہے یہ آٹومیٹک ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو سنٹرل لاکنگ دیا گیا ہے اور یہ وینڈوز کو لاک کرنے کے لئے بٹن دیا گیا ہے مزید یہاں ایک سٹورج کمپارٹمنٹ بھی ہے تو پانی کی بوٹل بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک سپیکر آپ کو اس کے ڈور کیو پر ملے گا اور یہاں پر آپ کو ایک ٹیوٹر ٹائپ چیز مل جائے گی سٹیرنگ ویل کی رائٹ سائٹ پر آپ کو یہاں پر اس میں مل جائے گا ایروینٹ سرکلر شیپ میں نیچے اس کے سائیڈ بیو میررز کے کنٹرولز ہیں اور باقی نیچے ٹرنک اوپنر وغیرہ مل جائے گا تھری سپوک سٹیرنگ ویل ہے الیکٹرک پاور سٹیرنگ ویل ہوتا ہے اور ایس آر ایس ایرو بیک کی اپشن آپ کو اس میں مل جائے گی اس کے علاوہ ریکن پینین ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو اس میں دو کلرز مل جائیں گے سلور اور بلیک کا کمبینیشن ہے اور سوفٹ پلاسٹک مٹیریل کے لیے یوز کی گئی ہے آپ کو ملٹی میڈیا کنٹرولز مل جائیں گے اور اس طرف آپ کو انسٹرومنٹ کلسٹر کے کنٹرولز مل جائیں گے تو یہاں پر آپ اگر دیکھیں تو آپ کو لائٹ کنٹرول سوچ مل جائے گا جبکہ اس کی لیفٹ سائٹ پر آپ کو وائپر کنٹرول سوچ مل جائے گا اس کا سٹائرنگ ویل کولم جو ہے یہ ٹو وائر ایڈیسٹیبل ہوتا ہے اور آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہے مینویل پارکنگ بریک دی گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پر کپ ہولڈرز کی آپشن ہے کپ ہولڈرز کی ٹریمنگ جو ہے یہاں پر اس کی گلاسی فینش میں سلور کلر کی کی گئی ہے سٹائرنگ ویل کی لیفٹ سائٹ پر آپ کو دو ایوروینٹس مل جاتے ہیں ایک دیجٹل کلوک ملے گی اس میں آپ کو کوئی انفرٹینمنٹ سسٹم مل جائے گا اس میں بلیوٹویت وغیرہ کی اپشن ہے ڈی ویڈی کی اپشن ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہیزر لائٹ کنٹرول بٹن ہے اور مزید ایموبیلائزر آپ کو اس میں مل جاتا ہے مینیولی کنٹرول ایسی اور ہیٹر اس میں دیا جاتا ہے اور یہاں نیچے اگر آپ دیکھیں ایکزالوری کی اپشن مل جائے گی ٹویل وولٹ کی آپ کو اس میں پاور آؤٹلٹ مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر اس کے فوگ لائمپس کو آن اور آف کرنے کے لیے بٹن دیا گیا ہے ایک آپ کو ایسار ایر بیگ مل جائے گا پیسنجر کے لیے اور ایک ایر وینٹ یہاں پر پیسنجر کے لیے دیا جاتا ہے روف کی اوپر سنشیڈز مل جائیں گے اور یہاں پر میرر آپ کو صرف پیسنجر سنشیڈ کی اوپر ملے گا ڈرائیور سنشیڈ کی اوپر میرر نہیں دیا جاتا آپ کو دو کیبن لائمپس دیا جاتے ہیں کیبن لیمپ دیا جاتا ہے بیک پر اور یہاں پر آپ کو ریئر ویو میرر مل جائے گا اس کے علاوہ کمپنی سے اس گاڑی میں ویسے تو فیبرک سیٹس آتی ہیں بات اس گاڑی میں جو ہے لیدر کے کورز لگائے گئے ہیں کھرولا کے تو بلیک کلر میں اس کے سیٹ کورز لگائے گئے ہیں اور کنڈیشن وغیر آپ اس کے انٹیریئر کی بھی دیکھ لیں اس کے فرنٹ پر آپ کو مینیولی ایڈجیسٹیبل سیٹس دی جاتی ہیں اور بیک سیٹ پر آپ کو تینوں پیسنجرز کے لیے ہیڈ ریسٹ ملے گا اور آم ریسٹ کی اپشن ملے گی اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو کپ ہولرز مل جاتے ہیں اس کے آم ریسٹ کے اوپر مزید یہاں پر آپ کو اس کی جو بیک سیٹس ہیں یہ بھی اس کا لیدر ریپ کیا گیا ہے ان کے اوپر بھی بلیک کلر میں تو چلیے آپ کو اس گاڑی کا انجن بھی دکھا دیتے ہیں یہ ٹیوٹا کرولا 2018 موڈل ہے اور الٹس 1.6 ہے اور آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ ہے اس کے پارٹس اور کمپوننٹس آپ دیکھ لیں انجن کے انجن کے حوالے سے ڈیٹیلڈ انفومیشن آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی ٹیوٹا کرولا 1.6 الٹس ہے آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہے اور 2018 کا موڈل ہے ایک بات آپ کو میں اور اب بتاتا چلوں کیونکہ یہ گاڑی فور سیل ہے یہ اس کی کی بھی میرے ہاتھ میں موجود ہے کیونکہ یہ گاڑی فور سیل ہے اور باڈی وغیرہ کے حوالے سے جو ہمیں انفومیشن ملی ہے اس کی باڈی بالکل کلین ہے کوئی ٹچ اپس نہیں ہیں کوئی کلر نہیں کیا گیا باڈی اپنی اوریجنل کنڈیشن میں ہے گاڑی ٹوٹل اپنی اوریجنل کنڈیشن میں ہے اگر آپ اس گاڑی کو خریدنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو سکرین پر آپ کو نمبر دیا گیا ہے آپ کال کر کے باقی انفومیشن حاصل کر سکتے ہیں لاسٹ میں اگر میں اس گاڑی کی پرائز کی بات کروں تو یہاں پر جاپان آٹو ٹریڈ کے پی کے مان سہرہ میں اس گاڑی کی فائنل پرائز تیس لاکھ روپے ہے تو اگر آپ اس گاڑی کو خریدنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو 3 ملین روپیز اس گاڑی کی پرائز ہے اگر آپ خریدنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو سکرین پر آپ کو فون نمبر دیا گیا ہے کال کر کے باقی انفومیشن حاصل کر سکتے ہیں تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے اپنے دوسروں کے ساتھ شیئر کریے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پریس کریے تاکہ لیٹسٹ آنے والی نوٹفکیشنز آپ تک پہنچتی رہیں اور اس گاڑی کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں کومن سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگا کریے گا اور مجھے نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ